السلام علیکم دوستو آج کی وڈیو کا ہمارا ٹوپک ہے پیف سکولرشپ 2019 تو اس وڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے پیف سکولرشپ میں کس طرح اپلائی کرنا ہے فارم آپ کو کہاں سے ملے گا اور اس بار پیف کن سٹوڈنٹ کو سکولرشپ دے رہی ہے اور اس کا الیجیبل کرائیٹیریا کیا ہے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پیف سکولرشپ 2019 اور 2020 کا آغاز ہو چکا ہے تو اس سکولرشپ کا کچھ سپیشل کوٹ ہے اگر آپ اس میں اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ہنڈرڈ پرسن جو ہے وہ سکولرشپ ملے گی جیسے یتیم طالبہ کے لیے اس کے علاوہ سپیشل اور مظہور طالبہ کے لیے اور گریڈ ایک سے چار تک کے سرکاری ملازمین جو ہے ان کے بچوں کے لیے اور دیشرت کرد حملے میں شہید ہونے والے سیویلین کے بچے کے لیے اور اگر آپ اقلیت سے تعلق دے ہیں تو ان طالبات کے لیے اس کے بعد جی یہ ہونہار طالبہ کے لیے بھی ہے لیکن یہاں پر جو ان کی شرائط دی ہوئی ہیں وہ ہیں جی آپ کا ڈومیسل پنجاب کھونا ضروری ہے آپ نے انٹر اور میٹرک جو ہے وہ 2019 میں اس میں سے ایک بھی پاس کیا ہو اور اس کے بعد جی آپ کی جو انکم ہے گریڈ ایک سے چار سے اوفیس کے لیے ان کی منتھلی جو ہے وہ تئیس ہزار ہونا ضروری ہے اگر آپ ان کی ڈیمانڈ پر پورا اترتے ہیں تو آپ نے جو ہے لنک کو ویزٹ کرنا ہے جو ڈیچھے ڈسکرپشن میں دیا ہے اس کے بعد جی یہاں پر آپ نے ڈاؤنلوڈ والے اپشن میں آنا ہے جیسے ہی آپ یہاں پر ڈاؤنلوڈ والے اپشن میں آئیں گے پیپ سکولرشپ کے تو یہاں سے جی آپ نے ان کا فارم ڈاؤنلوڈ کرنا ہے آپ کو فارم بھی مل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو ان کی افیشل ایڈورٹائزمنٹ بھی یہاں سے مل جائے گی تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو فارم بھی مل رہا ہے اور ایڈورٹائزمنٹ لیکن آپ نے یہاں پر فارم والے اپشن پر کلک کرنا ہے تو جیسے یہ فارم اوپن ہوگا تو ہم آپ کو بتائیں گے بھی کہ آپ نے فارم کو کس طرح فل کرنا ہے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو ساری انفرمیشن دی جائے گی اور آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ نے فارم جو ہے وہ کہاں پر سبمیٹ کروانا ہے تو یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فارم جو ہے وہ اوپن ہو چکا ہے تو اس کے بعد جی یہاں پر سب سے پہلے جو ہے آپ نے لکھنا ہے کہ اس کی لاس ڈیٹ کب ہے لاز ڈیٹ ہے جی تھرٹی وان دسمبر اس کے بعد یہاں پر آپ نے پیف کوڑ لکھنا ہے اگر آپ آرڈی پیف کے طرف سے کوئی سکولوشپ لینے ہیں پھر آپ نے اپنی انفرمیشن دینی ہے یہاں پر آپ نے اپنا نیم لکھنا ہے اپنی ڈیٹو بردے لکھنی ہے اور جی اپنا سناسٹری کارٹ یہاں بے فارم نمبر ہے وہ لکھنا ہے اپنے والد کا نام لکھنا ہے اس کا آئی ڈی کا نمبر اپنی والدہ کا نام اور اس کا آئی ڈی کا نمبر اور اپنی اڈریس کی ڈیٹیل اور آپ نے دو پاسپورٹ سائز پکس جو ہے وہ بھی لگانی ہے پھر جی آپ نے جو بھی انٹر اور میٹرک جو ہے 2019 میں پاس کیا ہے اس کی ساری انفرمیشن دینی ہے اپنے تلیمی ادارے پورٹ رول نمبر یہ سارا کچھ دینا ہے اس کے بعد ان کی کچھ سوالات ہیں وہ آپ نے دینی ہے کیا آپ پہلے سکولشپ لے رہے ہیں ہاں یا نام آپ نے دینا ہے اس کے بعد جی جو آپ کا ادارہ ہے پرائیوٹ وہ کیا پیپ سکولشپ کے انڈر ہاتا ہے یہ آپ نے ہاں نام جواب دینے ہیں اس کے بعد پرائیوٹ ادارے کا نام اور اس کی جو ہے آپ نے یہاں پر سٹرمپ جو ہے وال لگانی ہے پھر آپ نے موجودہ تلیمی ادارے کی معلومات دینی ہے یعنی جہاں پر جو ہے آپ سٹڈی کر رہے ہیں ابھی اس ادارے کا آپ نے نام لکھنا ہے اس کا آپ نے ڈگری کا نام لکھنا ہے اور جو آپ کی پرسنل انفرمیشن ہے اس ادارے کے لیٹڈ وہ آپ نے یہاں پر لکھنے کے بعد اس ادارے سے بھی آپ نے سگنیچر کروانے اور ان کی سٹیمپ یہاں پر لگوانے ہیں پھر آپ نے یہاں پر تزدیک کرنی ہے کہ آپ آرڈی کیا کسی پیف کی طرف سے سکولشپ لے رہے ہیں کہ نہیں اگر آپ لے رہے ہیں تو آپ نے اس پیف سکولشپ کا پیف کورٹ جو ہے وہ آپ نے یہاں پر انٹر کر دینا ہے پھر آپ نے مجودہ تلیمی ادارے سے جو ہے وہ یہاں پر تزدیک کروانے ہیں اس کے بعد جی آپ نے مجودہ تلیمی ادارے کے ہوسٹل کی معلومات دینی ہے تو اگر آپ جو ہے تلیمی ادارے کے ہوسٹل میں رہ رہے ہیں تب ہی آپ کو یہ وظیفہ دیا جائے گا لیکن اگر آپ کی کوئی پرائیوٹ ہوسٹل ہے وہ آپ کے ادارے سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے اس کے بعد جی یہاں پر یہ تصدیق نام ہے وہ آپ کی تصدیق کریں گے کہ آپ جو پرائیوٹ ہوسٹل یوز کر رہے ہیں وہ اس ادارے نے اپروف کیا ہوا ہے اس کے بعد جی یہ بھی آپ کو اس میں وظیفہ دیا جا سکتا ہے اور نیکس جو ہے جی یہ شپیشل کوٹہ سکولشپ ہے اگر آپ کا تعلق اس چاروں کوٹے میں سے کسی ایک بھی کوٹے میں آتا ہے تو آپ کو جی ہنڈرڈ پرسن جو ہے پیف کی طرف سے سکولشپ دی جائے گی تو یہاں پر آپ یہ دے سکتے ہیں جو کوٹے آپ کے سامنے آپ نے جو بھی کوٹہ آپ کو پورا آپ اس پر اترتے ہیں آپ نے اس کی جو ہے معلومات اس پر دے دینی ہے اس کے بعد نیکس سیشن جو ہے آپ کی مہانہ آمدنی کتنی ہے اس کا ذراعہ کون ہے اور اس کے بعد جی آپ نے وہ دینی ہے والد ہے پردر ہے یا پھر مدر ہے اس کی آپ نے ساری ڈیٹیل دینی ہے آپ نے سکیل لکھنا ہے یا پھر اگر وہ پرائیوٹ کام کر رہا ہے وہ آپ نے لکھنی ہے یعنی آمدنی کی معلومات آپ نے یہاں پر دینی ہے اس کے بعد جی آپ نے مہانہ خرچے کی تفصیل جو ہے وہ یہاں پر ایڈ کرنی ہے پجری کا بل ہو گیا ہے گیس کا ٹیلی فون کا اور آپ کا مکان جو ذاتی ہے یا پھر قرائے پر اگر قرائے پر ہے تو آپ نے وہ قرائے لکھنا ہے اس کے بعد جی یہ سب کچھ لکھنے کے بعد جی یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ترٹی وارڈ دنسل پر اس کی لاز ڈیٹ ہے یہاں پر بتایا ہوا کہ آپ نے لہور پیف کے جو ادارہ ہے لہور میں وہاں پر آپ نے یہ ڈوکومنٹس بے دینے ہیں ترٹی وارڈ دنسل پر ہے